موسیقی موسیقی اس ویڈیو میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اب جیسا کہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ ریسپاریشن میں ہمیں کون کون سے ریاکشن کے بارے میں جاننا ہیں ہم یہ جان چکے ہیں کہ بریدن سسٹم میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور ہمیں کو کس طریقے سے یوٹلائز کرتے ہیں ناو ہمیں بلی ٹوک باہتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھے گا اور آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے examiner questions پوچھے گا تو آئیے اب ہم ان کے questions کرتے ہیں what is produced by anaerobic respiration in yeast تو yes lactic acid اور کیا produce ہوتا ہے carbon dioxide because اچھا اگر ہم if we try to modify this question اور اگر ہم یہ کہہ دیتے اچھا اس کا انصل تو یہ ہے کہ yes lactic acid بھی produce ہوتا ہے carbon dioxide بھی produce ہوتی ہے لیکن اگر اس question کو modify کر کے لگ دیتا sorry sorry بھئی آپ کیا کر رہے ہیں lactic acid produced نہیں نہیں produce ہوتا carbon dioxide plus ethanol produce ہوتی ہے کیا produce ہوتی ہے ethanol لیکن اگر وہ اس question کو modify کر کے کہہ دیتا muscles تو پھر ہم کیا کہتے lactic acid but no carbon dioxide نہیں کوئی بات نہیں ابھی ہم اس کو کرتے ہیں ابھی جو میرے پاس ایک پڑھاو ہے اچھا پھر وہ کہتا ہے what is the word equation for aerobic respiration in plants چاہے plants ہوں چاہے animals ہوں aerobic respiration ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے سو اس نے confused کرنے کے لئے plants لکھا کہ شاہد کوئی photosynthesis کی equation کو ٹھیک کیا دے گا جی carbon dioxide and ethanol is this the case for muscles no this is the case for the yeast this is the case for yeast لیکن اگر muscles ہوں گے تو اس میں lactic acid produce ہوگا لیکن carbon dioxide produce نہیں ہوں اچھا تو اس میں کیا ہے word equation ہم نے کیا use کرنا ہے یہ پہلی تو اس نے دے دیا ہے photosynthesis کی یہ تو غلط ہوگئی یہ بھی غلط ہوگئی تو glucose plus carbon dioxide use ہو رہی ہوتی ہے نہیں glucose plus oxygen use ہو رہی ہوتی ہے ملتی ہے carbon dioxide اور نکلتا ہے water so c is the answer and i think it was a very easy question اچھا کہتا ہے the diagram shows position of four forms and concentration of nitrate at different points at river which form is likely to you have been using too much fertilizer fertilizer on this land ویسے یہ question ہے nitrogen cycle ویسے یہ question nitrogen cycle کا ہے لیکن ہم ذرا logically دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا answer ہونا چاہیے اس نے یہاں پر بتایا کہ direction of flow پانی کی یہ چل رہی ہے یعنی پانی اس direction سے اس direction میں flow کر رہا ہے right اس نے کہا کہ کون سا فارم سب سے زیادہ fertilizer جو ہے وہ دے رہا ہے اب دیکھو یہ والا جو point یہ والا فارم ڈی فارم ڈی کی اپنی contribution یہاں پر جتنی بھی ہوگی ہمیں پتہ نہیں چل سکتا because پیچھے سے اتنے سارے فارم کی جو سٹریم ہے وہ یہی پر آ رہی ہے تو فارم ڈی تو اس میں ہو نہیں سکتا کیونکہ پیچھے سے اتنے سارے وہ fertilizer آ رہے ہیں تو ڈی تک آتے ہیں تو وہ سارے جمع ہو رہے ہیں they are adding up at this point right اچھا فارم اے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مجھے پتائیے فارم اے کی زیادہ contribution آ رہی ہے fertilizer میں بی کی آ رہی ہے کس کی آ رہی ہے اے کی آ رہی ہے بکاوز یہ اے سے یہ stream آ رہی ہے سیمپلنگ یہاں سے کی ہے اور ہمارے پاس سب سے زیادہ concentration جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے سو سب سے زیادہ contribute کون کر رہا ہے فارم اے right اچھا کہتے ہیں during aerobic respiration glucose is broken down what is released in this process options غائب ہو گئے ہیں بتائیں کیا release ہوتا ہے carbon dioxide plus water plus large amount of of energy اچھا پھر کہتا ہے which process depends on action of enzymes کیا ڈائجیشن میں enzymes use ہوتے ہیں yes we have digestive enzymes کیا ڈائجیشٹیو انزائیم کیا ڈائجیشٹیو انزائیم کیا ڈائجیو ہوتے ہیں کیا ڈائجیو انزائیم کیا ڈائجیو ہوتے ہیں ڈائجیو انزائیم کیا ڈائجیو انزائیم کیا ڈائجیو انزائیم پڑھا نہیں ہے but respiration involve enzymes right so yes answer ہوگا 1 & 3 پھر کہتا ہے which description of anaerobic respiration in yeast is correct یہ بھی پتہ نہیں کیا ہوا یہاں سے اوشہ کھائب ہوگی اس میں وہ یہ ہی کہے گا زیادہ سے زیادہ کسی میں لیکٹک ایسیڈ دکھا دے گا کسی میں کاربن ڈائیکسائیٹ absent کرا دے گا تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہے کل ملا کے کہ اگر وہاں پر وہ ایتھانول بنوا کے دکھا رہا ہے yeah if he is mentioning ایتھانول plus if he is mentioning between carbon dioxide plus وہاں پر utility of glucose دکھا رہا ہے so that means this is a good representation of anaerobic respiration in yeast right پھر کہتا ہے what is produced by yeast during anaerobic respiration now my dear students اب آپ کو یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ out of the context that we have studied out of the contents that we have studied وہ کس ایریہ کے کون سے questions زیادہ پوچھ رہے ہیں so ابھی actually ہم breathing system کے questions پہ نہیں آئے ہیں ابھی صرف ہم ڈیل کریں aerobic اور anaerobic respiration کے questions کے ساتھ what is produced by yeast during anaerobic respiration so کیا آنسر ہوگا ethanol and carbon dioxide all right یہ question دیکھئے کہتا ہے the diagram shows an experiment to investigate gas exchange in a leaf okay یہاں پر اس نے black cover ڈال دیا when they have applied a black cover that means that they don't want this leaf to do photosynthesis rather they want this leaf to do respiration right okay یہاں پر to utilize the oxygen that is present inside that chamber and here we have this ink drop so what do you think if this oxygen is being utilized here what do you think is a vacuum that will be vacuumed how can we vacuumed that will be vacuumed how can we vacuumed because whatever carbon dioxide is produced is absorbed by this material which is here if this material was not here so we don't say whatever amount of carbon dioxide is produced whatever amount of oxygen is utilized then it will be it will be it will be co2 is absorbed here in this material but oxygen is absorbed continuously from this system so this for sure is going to create a certain vacuum which will result in a suction sort of condition and this ink drop is going to move to which direction the world's leaf or away from the leaf definitely towards the leaf okay so here what has done this has been right side and this has been left side okay so what is the direction to the left so right and what is the reason reason shabash reason is respiration understand you which process releases the most energy from one molecule of glucose yes i told you that in aerobic respiration 36 to 38 atps produce anaerobic respiration 2 atps produce and anaerobic respiration in yeast 2 atps produce and photosynthesis is a process right right so aerobic respiration is the correct answer alright again we have a similar sort of question he says here what has done yeast and glucose solution and then air from which oxygen has been removed that means that they are compelling this yeast to do anaerobic respiration and what this yeast is going to produce in result yes carbon dioxide and ethanol ethanol is going to stay in this solution thing and carbon dioxide which will produce it is going to push this coloured liquid towards right so what will happen c moves to the right which of these processes occur in muscles which of these processes occur in muscles plus 3 or glucose plus oxygen carbon dioxide plus water this is also here aerobic respiration okay so 3 and 4 and yes we have an option here 3 and 4 so the graph shows the results of an experiment to investigate the rate of respiration of an organism at different temperatures different temperatures what explains the difference between rate of respiration at 50 degree centigrade and at 30 degree centigrade so this is the rate of respiration at 30 degree centigrade and this is rate of respiration at 50 what explains are enzymes working faster at 50 no yes enzymes working more slowly at 50 probably yes less oxygen it has nothing to do with availability of oxygen yes since temperature is high this is because of this enzymes they are going to have a higher kinetic value they are going to collide with each other and eventually they denatured so all the enzymes are not denatured definitely some of the rate of respiration is there but most of them are denatured they are not working they are not getting the optimum temperature and you know what if if you provide an enzyme you provide an enzyme a higher temperature than the optimum one no matter if you then again give them the optimal or right temperature they won't work because their denaturation is a permanent thing but if you are freezing your enzymes if you are if you are preserving your enzymes by putting them in some cold cabinets so after then after that when you are going to give them optimum temperatures they will work at their best because at low temperature enzymes are not denatured they are inactive yeah their shape isn't changed they are inactive and they can be activated but once they are deactivated they are denatured it can this process cannot be reverted back right all right okay the diagram shows an experiment to investigate the respiration of is not yeast so here we have this balloon at the beginning and then after 24 hours this balloon which gas evolved and which compound is present after 24 hours yes 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 carbon dioxide is produced which gas is evolved carbon dioxide is produced or which new compound is present that is ethanol right all right dear students so that was there is a little rehearsal sort of thing but i am sure that the questions are very easy they say which features are present in gaseous exchange surfaces do they have a large surface area yes are they moist yes do they have thick walls no they have thin walls for a better exchange right which features what are the features of gaseous exchange surfaces in animals thin walled moist and large area which root is taken by air passing into the lungs of a human trachea then bronchus and then alveol so this journey actually starts from shhh nose to pharynx listen me ta nose to pharynx to larynx then to your vent pipe trachea then bronchus then bronchioles then alveoli right and then alveolus okay that diagram represents exchange of gases during breathing and during respiration in the body what is represented by x and y oxygen in blood it becomes carbon dioxide in blood so what is y y is your body yes because oxygen comes and then eventually it is converted into carbon dioxide or carbon dioxide it it is in the body what happened whatever why yeah in an experiment three glass bell jars were set up as shown ٹھیک ہے ایک میں اس نے کیا کیا left in sunlight for 8 hours تو اس نے کیا کی ہوگی photosynthesis اور کیا produced کی ہوگی oxygen left open to air for 8 hours یہاں کچھ بھی نہیں produced ہوا ٹھیک ہے اور یہاں پر air breathe out by students for 5 minutes air from the lungs air from the lungs جب یہاں پر آئی ہے تو اس کے اندر کیا آگئی ہوگی carbon dioxide at the end of the experiment which bell jar has most oxygen and which has the least most oxygen کس کے پاس ہو کیوں وجہ بتائے بتائے reason بتائیے ادھر دیکھے بتاؤ وہاں پہ plant ہے plant تو plant کیا کر رہا ہے plant وہاں پہ photosynthesis کر رہا ہے carbon dioxide utilize کرے گا oxygen produce کرے گا زیادہ ہو رہی ہوتی ہے after asking تو وہ کہتا ہے کس پوائنٹ کے اوپر اس نے start کی vigorous exercise no b pre already increase ho na شروع ہو گیا he started exercise at a اور پھر اس کی وجہ سے پھر وہ اگر وہ آپ سب آپ سے پوچھیں کہ when did he was very steady in his activity that was C اور اگر آپ سے پوچھیں کہ when did he decided to stop تو اس کا کیا انظر ہوگا اسی لئے تھوڑی در کے بعد اس کا جو breathing rate ہے وہ بیٹے normal ہوگا اس کو اچھی ruining اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ سکر کے بعد جانہ ráp silی what is the stimulus of your breathing rate you breathe at a particular rate and sometimes sometimes you start breathing at a higher rate what is the stimulus for your higher breathing rate no it is concentration of carbon dioxide in your blood I don't know you might have experimented it somewhere for example if you take a balloon and you start inhaling and exhaling within that balloon within no time your breathing rate will increase because once you've taken carbon dioxide and yet again and again three to four times you start suffocating and your breathing rate is higher so that means that carbon dioxide concentration is the stimulus for your breathing rate what increase the rate of diffusion of oxygen into red blood cells in the lungs no what increases the rate of diffusion of oxygen in red blood cells red blood cell R are O2 کو اس میں کیا increase کروائے گا we are going to push in my water سوچ کے بتائیں ذرا وہ کون سا ایسا چیز ہے جو آکسیجن کی ریٹ آف ڈیفیوجن انٹو ریڈ بلیڈ سیل انکریز کر دے گا ایسی 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 Enth inquis دون مجید کہ عس Looking mam ov ایسی 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 21% so exchange is because of that difference in gradient so this is probably your future version what percentage of the gas in ballon is carbon dioxide yes because when we exhale it is somewhere around 4% yeah it is 4.16 and if you if you are doing some metabolic activity so then you see the other music if you are running or you are doing some athletic something so this is so this is question question the graph shows listen the graph shows the rate and depth of a person's breathing before exercise آپ دیکھئے کہ وہ 8 seconds کے اندر اس نے 2 times inhale کیا ہے اور 2 times ہی exhale کیا ہے which graph shows the rate and depth of breathing of a same person immediately after a period of exercise کیا وہ exercise میں یہ کرے گا کہ اتنے ٹائم میں دو گہرے گہرے سانس لے لے نہیں زیادہ ہونے چاہیے میڈل میں نہیں کر سکتا کیا وہ یہ کرے گا کہ وہ چھوٹے چھوٹے سانس لے کے لے نہیں کرے گا یہ تو ویسے یہ بھی ویسے کا ویسے ہی ہے c is the one that you like کیا ایک تو گہرے گہرے سانس بھی لے گا اور زیادہ زیادہ تیز بھی لے گا which materials are excreted by kidneys kidneys کیا excreted کرتے ہیں urea creatinine and uric acids آپ لوگوں نے excretion کا چپٹر پڑھ دی ہوا ہے نہیں پڑھ okay whenever you utilize whenever you utilize the dietary protein whatever protein is present in your diet when you respire that protein urea is produced so this is because of the diet whenever your muscular proteins are broken down the ones which are present in your muscles so because of this breakdown of muscular proteins this creatinine is produced and you know that in every cell we have nucleus and in every nucleus we have dna or we have rna right so these are called listen bita these are called nucleic acids and when these nucleic acids are broken down in our digestive metabolic processes then they become uric acids so uric acids are formed by the breakdown of nucleic acids of our diet whatever we eat right so aur lungs kya excrete kertet karbon dioxide karbon dioxide all right then what are the functions of the diaphragm and the cilia in the human gas exchange system diaphragm kya kertet contract contract kis lye contract kertet kata kata mahi naap te kata aap stance lyeke rop lye joh bhi aapki feeling aapki feeling kiski feeling hogay diafram kya contracted feel kertet kya diefram kya kertet kya kata to cause breathing in right or cilia kya kata carry mucus to the throat shabash all right now this is a little confusing question together the diagram shows some ciliated cells from the trachea what is the function of part labeled x one by one bolagari trapping bacteria how many of you think it's a b c yes it's c actually q in aam move move towards your lyrics tā kya khan kha rai aam 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 material co body شوار تو بیرا لگر آپ تو رام سے سون میرے بیٹی the diagram shows some structures in the human neck and thorax the lining of tube q has cilia what is an important function of the cilia to help in exchange of gases yes no to increase the internal surface area no to motion the air entering and leaving lungs to move mucus towards the throat why not کہ ہم اس کو ذرا label بھی کر لیں what is q trachea or someone might say cartilage rings right what is this voice box or larynx all right what is this ribs all right what is this they are external intercoastal muscles اور یہ کیا ہے یہ کیا ہے it is heart it is heart یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے bronchus bronchus یہ کیا ہے یہ کیا ہے بھئی کئی بھی بھی آ سکتا ہے یہ کیا ہے plural cavity but it is not part of your sleep plural cavity یہ اس کے اندر تھا لگوڑا سا لگوڑا تھا کہ friction کو وائٹ گے اب یہ پورے کا پورے یہ جو cavity آپ کی پوری کی پوری یہ اس کو کون سی cavity ہے thorex cavity thorex thorex موسیقی سوچ کے بتائیں سوچ کے ابھی تو میں کلرنگ کر رہا ہوں ایسے کیوں بڑھا ہے میں نے بڑھا نوش کے تو بتائیں یہ جوا فر ایسے کیوں بڑھا ہے dost ری بڑھا ہے ہیچیں بتائیں کیوں جاتی ہے ابھی چینک مارے ہے کے پڑھا ہے ضی ہے ہی چینک رہے ہیں جسی سے کیوں اسے بڑھا ہے وہ بڑھا ہے یہ شیرا شیرا ہے وہ تصویل کیلیا دریائے ہے کمال ہے آپ سے کروں گا a sample of expired air is collected in a gas jar another gas jar contains normal atmospheric air a lighted candle is placed inside each gas jar as shown the time taken for each flame to go out is measured as the candles burn they use up oxygen available in the jar کیسے کیسے ایکسپریمنٹ کمال کی design کرتے ہیں ہی کلاس میں ہوں کلاس میں ہی کلاس میں ہوں کلاس میں کلاس میں کلاس میں نو بیٹا کلاس کے پاس اچھا بتائیے what is an explanation of the difference between the result in jar x and y اچھا بھئی اس نے اوپر اس نے اوپر ٹائم دیا ہم یہاں پر ہائیپو تھائٹیکل لیٹا خود ہی بنا لاتے ہیں let's assume let's assume کہ ہمارا یہ جو جار ایکس تھا اس کے اندر یہ کینڈل بند ہو گئی 3 سیکنڈز میں اور یہاں پر کینڈل برن ہوئی 12 سیکنڈز میں y میں 12 سیکنڈز لگے اور x میں 3 سیکنڈز بتائیں نہیں کیوں میں ایسا ہوا جار ایکس کنٹینز ایکسپائیڈ ایر which has more carbon dioxide یا جار y کنٹین ایٹموسپیرک بتائیں کیا آنسر ہوگا بی ایر بی ایرانسر بیٹا جار ایکس کنٹینز ایکسپائیڈ ایر which has more carbon dioxide اسی لیے اس میں کینڈل کم جدی بکا اس میں کم اکسیجن جی ایکسپائیڈ ہی کرتے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ اپنے دونوں میں کینڈل دیکھنا ہے کہ کم دیکھنا ہے کینڈل کو جانے کے لیے اکسیجن چاہے ان میں سے ایر میں عام آوا ہے باہر کی ایڈموسپیرک اور ایر میں کسی نے ساس لے کے پھنکا ہوا ہے کسی نے ساس لے کے اس میں پھکا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کی باڈی سے آئی ہے تو اس نے کاربان ایکسیج زیادہ ہوگا تو اسی لیے جیس جار ایکس میسیل تین سیکنڈ سکیڈ جنڈ بکا اور وہاں اکسیجن کم اور جار ایک اندر چار سیکنڈ جب بکا اور اکسیجن چار سیکنڈ جب اندر چاہے ایک اندر چاہے ایک اندر چاہے three سٹس خائم موسیقی یہ اسی کی سمکہ ہے وہ کہتا ہے which graph shows changes in the volume of air in the lungs of the same person immediately after they have done five minutes of vigorous exercise کیا ہوگا c answer ہوگا q q c q نہیں ہوگا دیکھو تو یہاں پر already اس کا breathing rate اچھا خاص ہے اگر اس میں ہم اس کو shallow نہیں کرتے ہیں کم نہیں ہونے چاہیے اور اس کی جو shallow ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے اور number of times inspiration or expiration زیادہ ہونا چاہیے یا vrے آٹھا ہے کیا وہ جب آپ ڈیو 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 what یہ آنسر ہے less carbon dioxide and less water vapors what is the answer AQ کیونکہ جب آپ سانس جب آپ سانس کھینچتے ہیں اس کے اندر air کام ہوتی ہے water vapors کام ہوتے ہیں اور اس میں oxygen زیادہ carbon dioxide کام ہوتی ہیں اس نے پہلے سانس روکے رکھا اب جب اس نے سانس رینیس کیا ہوگا اس میں کافی carbon dioxide 30 سایدہ اس نے روکے رکھا سانس باشی نہیں کر سکتے بیٹا the diagram shows some of the structures in a human lung where is the carbon dioxide concentration highest بی کیونکہ یہاں سے بلڈ آ رہا ہے لویس کام پر ہوگی یہاں پر یہاں سے واپس جا رہا ہے یہاں سے وہ ان دکھا رہا ہے تو یہاں سے کیا آ رہا ہے یہ آلٹری پلمنری آلٹری ہے جو گے oxygen سپلائے کریں موسیقی 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 موسیقی